ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب تو میں آپ کی دوست جایا بھاٹیا تو آج ہم بات کریں گے کہ ہارٹ چکر جب ایکٹیو ہوتا ہے تو ڈی ایف کو کیا کیا سائن ملتے ہیں تو آج میں سائن بتاؤں گی جو آپ سے میچ کریں گے پہلا سائن بتاؤں گی پہلا آپ کو فیزیکل ہی بوڈی میں کچھ چینج نظر آئیں گے جیسے آپ کی چیشٹ پر بھاری پن یا ہلکا محسوس ہونا تو دوسرا سائن بتاؤں پہلا دوسرا سائن میں نے بتا دیا تو دوسرے پر چلتے ہیں دوسرا سائن یہ ہے کہ چکر آنا اور پسینہ آنا سیر میں درد ہونا دھڑکن کا تیج یا کم ہونا جیسے بھی پیلو یا ہائی ہونا اوکے چلو نیسٹ سائن پہ چلتے ہیں نیسٹ سائن یہ ہے کہ آپ کو اچانک رونا آجاتا ہے کسی پرانی بات کو یاد کر کے یا کسی اپنے جو ٹوین فلیم جرنی میں اپنے ڈی ایم کی باتوں کو یاد کر کے رونا آجاتا ہے جو آپ کا بابل فیس تھا اس ٹائم کے کچھ باتیں آپ کو یاد آتی ہے جس کی وجہ سے آپ رونا سٹارٹ کر دیتے ہو ٹھیک ہے اگلے سائن پہ چلتے ہیں اگلا سائن یہ ہے کہ آپ کو اپنے ڈی ایم کا کہیں بھی نام شو ہونے ہونا یا اس کی پسند کا گانا آپ کو کہیں بھی سنائی دے پڑنا آپ کہیں بھی جاتے ہو بازار جاتے ہو مارکٹ وغیرہ یہ سب کہیں بھی جاتے ہو آپ کو کوئی اس کی نام کا پہلا اکشر شو ہوتا ہے آپ کو پورا اکپورا اس کا نام کہیں لکھا ہوا آپ کو شو ہوتا ہے اوکی اور آپ کو کہیں آہ کسی مطلب ٹریول کر رہے ہو آپ کو کہیں بھی مطلب آپ کو گانا کسی گھر میں یا آپ کے گھر میں آپ کو گانا سنائی دے گا جو آپ کے ڈی ایم کی پسند کا ہوگا ٹھیک ہے تو اگلے سائن پہ چلتے ہیں اگلا سائن یہ ہے کہ آپ کو ہارٹ شیپ کہیں بھی شو ہونے لگتے ہیں جیسے ویڈیو میں ٹی وی میں مطلب کہیں بھی آپ کو بہت زیادہ شو ہونے لگتے ہیں اوکی اور اگلا سائن کی بات کرتے ہیں اور اگلا سائن کی آپ کو گرین کلر بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ سائن ہے آپ کو کہیں بھی برڈز آپس میں پیار کرتے ہوئے یا جوڑے میں یا پھر میٹنگ کرتے ہوئے آپ کو دکھنے لگتے ہیں آپ کہیں بھی جاتے ہوئے آپ کے گھر کے آس پاس بالکنگی میں تو وہیں آپ کو برڈز یعنی جوڑے میں آپ کو دکھائی دیں گے اوکی اور نیکسٹ پہ چلتے ہیں اور آپ کا جب ہارٹ چکر اوپن ہوتا ہے تو آپ کی طرف لوگ اٹریکٹیو ہونے لگتے ہیں جیسے برڈز بٹر فلائی یا چھوٹے بچے آپ کی طرف اٹریکٹیو ہونے لگتے ہیں اوکی نیکسٹ سائن یہ ہے کہ آپ کی آپ کو کہیں گھومنے جانے کا گھومنے جانے کی اچھا ہوتی ہے آپ ایسی جگہ پر جانے کے لیے ایک کھچاؤ محسوس کرتے ہیں جہاں آپ پاسٹ لائی میں کبھی گئے ہو کوئی ایسی جگہ جو آپ کی پاسٹ لائی سے جوڑی ہو یا کبھی اپنی ڈی ایم کے ساتھ کہیں گھومنے گئے ہو بار تو ایسی ایسی جگہ پر آپ کو کھچاؤ محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ سائن ہے جو لاسٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اور نیکسٹ سائن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو آسانی سے معاف کرنا سیکھ جاؤ گے جنہوں نے آپ کے ساتھ گلت کیا دھوکہ کیا چاہے وہ آپ سے رشتے میں ہو کوئی دوست یا آپ کے ڈی ایم ہی کیوں نہ ہو آپ کو کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں رہ جاتی ہے آپ سب بھی کو پیار کی بھامنا سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو فرنس یہ تھے وہ سائن جس جو میں نے آپ کو بتایا ہیں تو آج آپ کو ہیلپ ملیوں انسائن کو سمجھنے میں تو آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے مجھے دیجئے اجازت اوکی دھنیواد